حضور غوثِ آزم کا دوبی فہت ہو گیا کپڑے دوتا تھا بعد میں اس دوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہنے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکے پوچھا مان رب کا اے لاب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دوبی ہوں اس نے پوچھا مان دینوں کا تیرا دین کہے تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دوبی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے دو تین دفعہ کا جھاگ رہے ہیں اب لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا میں غوثِ آزم کا دوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوثِ آزم اس کی قبر میں تشریف نہ ہے قبر میں قبر میں قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پا میں پھیرہ قبر میری تے میرے اپیرہ جے کر پا میں پھیرہ قبر سے بچوں ہٹیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرہ حضور غوث آدم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لاوارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دوئے ہیں میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابدار رہا ہوں مجھے ہی بھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث آدم نے فرما ہے مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے